حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کے اندر آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم رمضان جب آتا ہے شروع ہوتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دی جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر تمام مسلمان اس عرضی مشان فریضے کی ادائیگی میں لگ جاتے ہیں جو اس مہینے کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کیا ہے یعنی روزہ اور صرف اسی پر اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیر اور نیکی کے مزید جو راستے ہیں ان تمام راستوں کو اپنانے کی پوری کوشش سے کرتے ہیں تلاوت قرآن ہو ذکر و اذکار ہو صدقات و خیرات ہو اور خانِ کعبہ کا حج ہو یہ سارے کے سارے ہی آمال خیر اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر مسلمان ادا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں اور یہی وہ آمال ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں اللہ رب العالمین ان کی امیدوں میں مزید قوت پیدا کرتے ہوئے ایسا کچھ معاملہ کرتا ہے اس مہینے میں کہ جنت کے دروازے ہی پورے طور پر سرابہ ان کے لئے کھول دیتا ہے اور جہنم سے دوری بنانے کے لئے اور لوگ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازوں کو اس مہینے کے اندر بند کر دیا ایسے تم بھی وہ کام کرو کہ جن کاموں کا نتیجہ جہنم کے بجائے جنت کی طرف لے جانے کا ہو اصل صلیت شیاطین اور جہنم کی طرف لے جانے کے ذرائع اور اسباب میں سے شیاطین انسو جن ہیں یہاں جنوں میں جو شیاطین ہیں ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے اور جو زنجیریں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لئے تیار کی جائیں اور اس میں وہ جھکڑ دیے جائیں تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بعض روایات کے اندر ہے اصفیدت الشیاطین ومرادت الجن اصفیدت الشیاطین ومرادت الجن یعنی ان میں جو سرکش ہیں جنوں کے اندر جو سرکش ہیں انہیں بیڑیوں میں جھکڑا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوت کے ساتھ شر اور فساد کے کام جو بقیہ مہینوں کے اندر یہ انجام دیتے تھے اس مہینے کے اندر وہ نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کا اس مہینے کے اندر اس درجے کا شر اور فساد کا عامل کرنا ممکن نہیں رہا جو کی بقیہ مہینوں کے اندر جاری اور ساری رہتا ہے اور یہ سلسلہ اللہ رب العالمین پہلے رمضان ہی سے شروع کر دیتا ہے جسا کی بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرمیزی وغیرہ کی روایت اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان اول لیلہ جب پہلی رات رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے سلسلے اللہ رب العالمین کی طرف سے جاری ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس روایت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیونہ دی منادم آواز دینے والا آواز دیتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے ایک طرف خیر کے راستوں کو آسان کر دیا گیا ان کے تعلق سے امیدوں کو بڑھا دیا گیا عجر و ثواب کے اضافے کے لیے ان ذرائع اور وسائل کے سلسلوں کو اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا اور دوسری طرف لوگوں کو مزید متنبہ کرنے کے لیے مزید ان نیکیوں کی طرف کھینچنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر مزید حوصلہ بیدار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ بندوں کو اس کام کے لیے متعین کیا کہ وہ اعلان کریں وہ خبر کریں وہ جگہیں وہ بیدار کریں جگہ جگہ لوگوں کو غفلت کی نیت سے سستی اور قائلے کی چادر جو اڑھے ہوئے دراز ہیں انہیں ان سستیوں اور غفلتوں سے بیدار کریں فرمایا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یونا دی منا دن نیدہ دینے والا نیدہ دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے نیکیوں کے چاہنے والے نیکیوں کے تلاش کرنے والے آؤ یہ نیکیوں کا موسم بہار تمہارے درمیان آ چکا ہے اور اے برائیوں کے تلاش کرنے والے اور اسے ڈھونٹنے والے باز آ جاؤ یہ ماہ مبارک آ چکا ہے یہ خیر و برکت کا مہینہ آ چکا ہے نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو شر و فساد سے اپنے آپ کو روک لو اور اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نوازش مہینے کے آغاز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جہنم سے آزادی رب کریم اپنے کچھ بندوں کو اس مہینے کے اندر آتا فرماتا ہے وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ مہینے میں اگر تیس دن ہے یا منتیس دن ہے تو ساری راتوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جو بھی بندے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نیکیوں کی ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جو ہمارا رب اپنے بندوں سے چاہتا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں شر و فساد غفلتوں کوتاہی اور سستیوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں کہ انہیں جہنم سے آزاد کیا جائے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی ہر رات کی اندر اپنے مخصوص بندوں کو جو اس کے اہل ہیں انہیں آزادی آتا کرتا ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یہ بڑی خوشخبری ہے یہ بڑی سعادت ہے انسان کے لئے کہ وہ دنیا کے اندر ایسے کام کرے کہ ان کاموں کا صلح رب کریم کی طرف سے اس قدر عظیم ہو اور وہ جہنم سے آزادی کی شکل میں ہو ایسے کاموں کا پقط świat نہیں گرہا